بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات انام مصطفی یوٹیوب چینل سے میں ہوں محمد انام مصطفی سیکنڈیئر کی پاک شڈیز کی نئی کتاب اس کا دوسرا چپٹر اور اس کا تیسرا ٹاپک آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے نائنٹین فیفٹی سکس اور سکسٹی ٹو کے آئین کی خصوصیات سیلینٹ فیچرز آف کانسٹیٹوشن نائنٹین فیفٹی سکس نائنٹین سکسٹی ٹو عزیز طالبات یہ بات تو آپ پہلے بھی میرے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ جب آپ سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو سوسائیٹی کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ گھر کہتے ہیں ایک چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو آپ اکیڈمی کہتے ہیں کالج کہتے ہیں انسٹیٹوشن کہتے ہیں اورگنائزیشن کہتے ہیں کوئی ایک انڈسٹری کہتے ہیں الغرص یہ مختلف چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں سوسائیٹی کے اب سوسائیٹی کے ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو اس وقت تک رن نہیں کیا جا سکتا چلایا نہیں جا سکتا جب تک آپ ان کے رولز اور ریگولیشنز نہیں بناتے یعنی سمپل is that کہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کو بھی اگر چلانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کچھ رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ایک چھوٹا سا پوائنٹ without rules اور ریگولیشنز نہیں چلایا جا سکتا تو how is it possible کہ پورا ملک without rules اور ریگولیشنز چلایا جا سکے تو عزیز طالبہ و طالبات ملک کو چلانے کے لیے بھی کچھ رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رولز اور ریگولیشنز جن کے تحت ملک کو چلایا جا رہا ہوتا ہے اسے ہم آئین کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں تین کانسٹیٹوشن بنے پہلا 56 دوسرا 62 اور تیسرا 73 آج کے لیکچر میں ہم یہ بات پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ جو 56 اور 62 کا آئین بنا اس کے چند ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آج کے لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے ایکسسائز کا لانگ کوئسن ہے اور یہ آپ کو لانگ کوئسن اسی طریقے سے اکٹھا ہی آئے گا یعنی دونوں کانسٹیٹوشنز کے مختلف پوائنٹس امپورٹنٹ آپ سے پوچھے جائیں گے آپ نے بھی اس کو ایک ساتھ اکٹھا ہی یاد کرنا ہے اور اکٹھا ہی لکھنا ہے بڑی سادہ سادہ باتیں آسان باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں مگر ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب آپ کو یہ لانگ آ جائے کہ 56 اور 62 کے آئین کی خصوصیات لکھیں تو سب سے پہلے آپ نے جو پہلی اور اضافی ہیڈنگ دینی ہے جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے وہ ہے آئین کی تعریف definition of constitution constitution اردو والے بچے اردو میں انگلیش والے بچے انگلیش میں constitution کی definition لکھیں گے آئیے سب سے پہلے ہم اردو میں اس کی تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں آئین کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے بنیادی اصول و ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے اصول و ضوابط کا وہ مجموعہ جس سے ملک کا نظام چلایا جائے اسے ہم آئین کہتے ہیں یعنی ملک کو چلانے کے لیے کچھ رولز چاہیے ہوتے ہیں ان رولز کو جب ہم collectively ایک جگہ پہ لکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ملک کا آئین بن گیا ہے انگلیش والے بچے انگلیش والے بچے اتنی دیفینیشن لکھیں گے اور اس کے بعد اردو والے بچے یہ دیفینیشن لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ نے بک کی پہلی لائن پر جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے فیفٹی سکس کا وہاں پر آپ نے بک کی پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھ دینی ہے پسے منظر بیگراؤنڈ انگلیش والے بچے بیگراؤنڈ اردو والے بچے پسے منظر اور اس پسے منظر میں آپ نے ایک چیز اضافہ تن ذکر کرنی ہے اور یہ وہ بات ہے جو میں نے اس سیکنڈ چپٹر کے پہلے ٹاپک میں آپ کو سمجھائی تھی اور وہ بات تھی ون یونٹ ون یونٹ کا کیا مطلب ہے آلڈی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے انگلیش کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے لہذا آپ وہاں سے بھی ایکزیکٹ ورڈنگ کے ساتھ میں نے آپ کو انڈرلائن بھی کروایا تھا شارٹ کوئیسن آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں اور اب میں دوبارہ ریکال بھی کر رہا ہوں کہ ون یونٹ سے کیا مراد ہے اور وہ یہ مراد ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان دو حصوں میں تقسیم تھا ایک حصے میں ایک صوبہ تھا اور دوسرے حصے میں چار صوبے تھے یعنی یہ جو ویسٹ پاکستان ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ اس کے اندر چار صوبے تھے جو ایسٹ پاکستان ہے جو اب بنگلہ دیش بن گیا اس کے اندر ایک صوبہ تھا اب ایک طرف ایک صوبہ اور آبادی بھی زیادہ ایک طرف چار صوبے اور آبادی بھی کم تھی اس صوبے کے مقابلے میں تو پھر دو مختلف پاپولیشن رکھنے والے دو مختلف ایڈمنیسٹیٹیو آثورٹیز رکھنے والے ایریاز کے لیے ایک جیسے آئین بنانا اور ایک جیسے رولز اینڈ اگولیشن بنانا پوسیبل نہیں ہو رہا تھا تو اس سیچویشن میں پھر جو ویسٹ پاکستان تھا جس میں چار صوبے تھے ان چاروں صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا تو وہ جو چار صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا عزیز طالبوں طالبات اسے ون یونٹ کا نام دیا گیا تو یہاں پر جب آپ پس منظر کا ذکر کریں گے بیگراؤنڈ ذکر کریں گے تو اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آئین بنا پاکستان کا نو سال کے بعد نائنٹین فیفٹی سکس میں نائنٹین فیفٹی سکس میں نو سال کے بعد بنا نو سال کے بعد کیوں بنا کیوں دیر ہوئی اتنی اس وجہ سے نو سال کے بعد بنا کہ ہمارے پاس ایریاز ڈیفرنٹ تھے اور بھی بشمار ایڈمنیسٹیٹیف پرابلمز تھے جس کی وجہ سے آئین لیٹ ہوتا گیا اور بالاخر 23rd مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو ملک کا پہلا آئین بنا دیا گیا جب یہ ڈیفرنٹ ایریاز والا مسئلہ حل ہو گیا اب ادھر بھی ایک صوبہ ادھر بھی ایک صوبہ دونوں طرف دو صوبے ہو گئے ایک جیسا ایریہ ہو گیا ایک جیسے ایڈمنیسٹیٹیف سسٹم ہو گئے تو اس سے پھر ملک کا نظام چلانا اور رولز بنانا آسان ہو گیا تو پھر 23rd مارچ نائنٹین فیفٹی سکس کو ملک کا پہلا آئین بنا دیا گیا اب بیٹے جب آپ یہ پس منظر کے اندر یہ ابتدائی باتیں ذکر کر لیں گے تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے اپنی بک کے تمام پوائنٹس پر اور یہاں میں ذکر کر دوں کہ آپ کی ایک ایک ہیڈنگ یعنی ایک ایک پوائنٹ پر چار چار ہیڈنگز بھی بنتی ہیں اگر آپ اپنی بک اپنے سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹل تو چھے پوائنٹ لکھے ہوئے لیکن ان چھے پوائنٹس کے اوپر بے شمار ہیڈنگز بن جاتی ہیں مثلا پوائنٹ نمبر ون اس کے اوپر پہلی ہیڈنگ بنے گی تحریری آئین ریٹن کونسٹیٹوشن کہ یہ پہلا آئین جو 1956 کا بنا یہ ایک کتابی صورت میں لکھا ہوا تھا اس کے ٹوٹل آرٹیکل تھے 234 اور اس کے اندر چھے گوشوارے تھے آرٹیکل کا مطلب ہے ملک کو چلانے کے 234 رولز انڈ ایگولیشنز لکھے گئے تھے اور پھر اس کے چھے گوشوارے جوڈیشل پوائنٹس سکیجولز مطلب کہ 234 آرٹیکلز میں سے چھے آرٹیکل ایسے تھے جن کو ایکسپلین کر کے بھی ذکر کیا گیا تھا ایکسپلینڈ آرٹیکل تھے اس کے سب ٹائٹل تھے اس کی سب ہیڈنگز تھیں اور ان کو گوشواروں کے اندر شیڈولز کے اندر سکیجولز کے اندر اس کو تقسیم کر کے ایکسپلین بھی کیا گیا تھا تو عزیز طلبہ و طلبات یہ عدد بھی آپ کی بک میں لکھا ہوا نہیں ہے یہ اضافہ تن ہے یہ آپ اس کے اندر نوٹ کر لیں اور ایڈ کر لیں کہ یہ آئین تحریری تھا اب اس پہلے پوائنٹ کے اندر پوائنٹ نمبر ون کے اوپر چار ہیڈنگز بنائی ہیں میں نے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ایک ایک سنٹینس کے اوپر نوٹ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک سنٹینس کے اوپر آپ نے ہیڈنگز بناتے جانا ہے اور یہ ملک کو چلانے کے بڑے آسان سے رول تھے جو آپ نے پہلے اوبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی پڑے ہوئے اگلا پوائنٹ نہیں اگلا سنٹینس وہاں اس کے اوپر آپ ہیڈنگ لکھیں گے پہلے پوائنٹ کے سیکنڈ سنٹینس پر ہیڈنگ لکھیں گے ملک کا نام نیم آف کنٹری تو اس کے اندر ذکر کیا گیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ریپبلک پاکستان یہ ملک کا نام ہوگا پھر پہلے ہی پوائنٹ کے تیسرے سنٹینس پر ہیڈنگ لکھیں گے فیڈرل سسٹم وفاقی نظام تو وفاقی پارلیمانی نظام بنایا گیا یعنی یہ رول بنایا گیا تیسرا کہ ملک کا نظام وفاقی پارلیمانی ہوگا وفاقی پارلیمانی کا مطلب سادہ سا ہے کہ ملک کو چلانے کے زیادہ اختیارات پرائیم منسٹر کے پاس ہوں گے پریزیڈنٹ کے پاس نہیں ہوں گے اس کے بعد پہلے ہی سنٹینس کے چوتھے پہلے ہی پوائنٹ کے چوتھے سنٹینس پر ہیڈنگ لکھیں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر مملکت اور اس میں یہ کہا گیا کہ ملک کا جو بھی صدر بنے گا وہ ہر صورت مسلمان ہوگا کوئی نون مسلم ملک کا صدر نہیں بن سکتا یہ بیٹھے پہلے پوائنٹ پر آپ نے چار ہیڈنگز بنا لی اور اس کے آگے آپ نے اٹیمٹ بھی ایسے کرنا ہے اور اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ سارا ہم ایک ہیڈنگ کے نیچے ہم یہ بس ایک ایک جملہ لکھیں گے تو بالکل ایک ایک جملہ لکھیں گے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد بیٹھے اگلے سیکنڈ سنٹینس پر آ جائیں گے اور وہاں پر آپ لکھیں گے اللہ کی حاکمیت سوورینٹی تو دوسرے پوائنٹ کے اندر اگلا رول یہ بنایا گیا یہ پانچوںہ رول تھا لیکن آپ کی بک میں سیکنڈ پوائنٹ بنا ہوا ہے تو اللہ تعالی کی حاکمیت کا مطلب بارہ مرتبہ ہم پچھلے چپٹر میں بھی اور اس چپٹر میں بھی آج ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے اور جو یہاں کے حکمران ہیں نمائندے ہیں یہ جو ایم ایم پی ہے یہ جو پرائم نیسٹر اور پریزیڈنٹ ہے یہ سب لوگ اللہ کے عطا کردہ رولز اینڈ ایگولیشنز کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے یہ بیٹے ملک کے رول بنائے گے کہ ان رولز اینڈ ایگولیشنز کے مطابق ملک کو چلایا جائے گا اگلا رول جو اسی سیکنڈ پوائنٹ کے سیکنڈ سینٹنس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے وہ ہے بیٹے مذہبی آزادی ریلیجیس فریڈم یہ سیکنڈ پوائنٹ کا سیکنڈ سینٹنس ہے تو اس پہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے مذہبی آزادی ریلیجیس فریڈم یعنی جتنے بھی نون مسلمز ہوں گے جس طرح پاکستان میں مسلمز کو اپنی عبادات پرفارم کرنے کی مکمل آزادی ہے اسی طرح نون مسلمز کو بھی اپنی عبادات کو پرفارم کرنے میں مکمل آزادی ہوگی اگلا رول بیٹے ملک کو چلانے کے لیے بنا قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی اس کے ادھر یہ ذکر کیا گیا کہ ملک کی جو نیشنل اسمبلی ہوگی وہ تین سو افراد پر مشتمل ہوگی تین سو افراد پر اس کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے یہ شورٹ کوئسٹن بھی ہے اس کو انڈرلائن کر لیجیگا اور یہاں پر ایک پہلے ایم سی کی حضر گزرا ہے کہ نائیٹین فیفٹی سکس کے آئین کے مطابق صدر مملکت کون ہوگا تو صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے اس کو انڈرلائن کر لیں یہ شورٹ کوئسٹن ہے اس کے بعد جب ہم یہاں بات کرتے ہیں کہ جو اگلا رول یہ بنا کہ ملکی جو بھی نیشنل اسمبلی بنے گی اس کے ٹوٹل ممبر ہوں گے تھری ہنڈرٹ جیسے ہماری جو اب کی نیشنل اسمبلی ہے اس کے ٹوٹل ممبر ہیں تھری فورٹی سکس جو تھری تھری فورٹی ٹو جو اب والی ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبر ہیں تھری فورٹی ٹو تو جو اس وقت بنی تھی نیشنل اسمبلی نائیٹین فورٹی سکس کے زمانے میں اس کے ٹوٹل ممبر تھے تھری ہنڈرٹ اور اس میں کہا گیا کہ جی ون ففٹی ممبر لیے جائیں گے ایسٹ پاکستان سے اور ون ففٹی وہ لیے جائیں گے ویسٹ پاکستان سے یعنی ملک کے دو صوبے تھے تو آدھے افراد ادھر سے لیے گئے آدھے ادھر سے لیے گئے ان افراد میں دس خواتین تھیں جن میں سے پانچ ایسٹ پاکستان سے لی گئیں اور پانچ ویسٹ پاکستان سے لی گئیں تو یوں بیٹے یہ نیشنل اسمبلی بنا دی گئی جس کے ٹوٹل یہ ممبر تھے ان کا ٹائم پیریڈ تھا کہ یہ پانچ سال تک ملک کے نیشنل اسمبلی کے ممبر رہیں گے تو یہ اس کی ڈیٹیل آگئی اگلا ہے بڑا سادہ سا پوائنٹ جو بارہا مرتبہ پہلے بھی گزر چکا ہے اور وہ ہے حقوق کی فراہمی اس کے اندر بھی یہ رول بنایا گیا کہ ملک کی جو عوام ہے ان کو ہر اعتبار سے حقوق کی فراہمی کی جائے گی ان کے بیسک رائٹس فرنڈامنٹل رائٹس ان کو پروائیڈ کیے جائیں گے اگلا رول بنایا گیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پوائنٹ نمبر سکس ہے عدلیہ کی آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور اس کے اندر ہوئی بات جو پہلے بھی میں نے سمجھائی آپ کو دو تین مرتبہ پچھلے چپٹر میں بھی اور آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنی بھی عدالتیں ہوں گی پاکستان کی ان عدالتوں میں کسی ایمنے کا کسی وڈیرے کا کسی چودری کا کسی دولت مند کا کسی امیر آدمی کا انفلوینس نہیں ہوگا بلکہ عدالتیں قرآن و سنت کے مطابق ازادانہ انصاف کے اصولوں کے مطابق چلیں گی اور لوگوں کو انصاف مہیا کریں گی یہ سب رولز ہے ملک کو چلانے والا بات ہے کہ ان میں سے آج ہمیں چیزیں بہت ساری اپوزٹ تو نظر آتی ہیں مگر ان رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلتی ہوئی نظر نہیں آتی اگلا پوائنٹ ہے بیٹے اور یہ اسی لاسٹ والے سنٹینس میں لاسٹ والے پوائنٹ میں آخری سنٹینس پر ہیڈنگ لکھیں گے قومی زبانیں نیشنل لینگویجز نیشنل لینگویجز اور اس میں اس نے ذکر کیا ہے اس نے ذکر کیا بلکہ یہ پوائنٹ نمبر سکس ہے پوائنٹ نمبر سکس الگ سے پوائنٹ ہے قومی زبانیں اس پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے کہ پاکستان کے اندر دو قومی زبانیں بنائی گئیں کہ آپ بنگالی بھی بول سکتے ہیں آپ اردو بھی بول سکتے ہیں دونوں میں سے جو زبان آپ بولنا چاہیں آپ کو بولنے کی ازادی تھی یہ چھٹا پوائنٹ ہے یہ پانچوں پوائنٹ ہے اور باقی سارے اس کے مطابق آپ کو میں نے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ہر ہر سینٹینس پر ہیڈنگ بنا دی ہے آپ نے اسی طریقے سے ان ہیڈنگز کے ساتھ اس کو تیار کرنا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں پر تین پوائنٹ اور میں نے اضافتاً لکھے ہیں بلیو مارکر کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلیو اس لیے لکھے ہیں کہ یہ اضافی ہیڈنگز ہیں فیفٹی سکس والے کونسٹیوشن میں یہ تین ہیڈنگز آپ نے اضافتاً ایڈ کرنی ہے مثلاً اس کے بعد جب آپ قومی زبانیں لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ہیڈنگ لکھیں گے طرز زندگی وے آف لائف تو بڑی سادہ سا سینٹینس آپ نے اس میں لکھنا ہے کہ اگلا رول یہ بنا کہ ملک کے اندر رہنے والے لوگ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آئین پاکستان کونسٹیوشن آف پاکستان اس کے اندر آپ نے بڑا سادہ سا سینٹینس چھوٹا سا لکھنا ہے کہ اگلا رول یہ بنایا گیا کہ ملک کا جو بھی رول بنے گا وہ ہر صورت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا کوئی رول بھی اسلام کے اصولوں کے خلاف نہیں بنے گا اس کے بعد آخری پوائنٹ آپ لکھیں گے اینڈ آف انٹریسٹ یا ایبروگیشن آف انٹریسٹ سود کا خاتمہ نائنٹین ففٹی سکس کے آئین میں یہ رول بھی لکھا گیا کہ ملک کی ایکانومی انٹریسٹ فری ہوگی یعنی ملک میں سود کا نظام نہیں ہوگا اور بینک جتنے بھی ہوں گے وہ ویڈاؤٹ انٹریسٹ سسٹم چل رہے ہوں گے یہ وہ تمام رولز تھے جو بنائے گئے ویسے ٹوٹر رول تو ہیں ٹو تھرٹی فور جیسے میں نے ذکر کیا مگر ان میں سے جو ہمارے ریلیونٹ ہیں آسان آسان رولز اینڈ ایگلویشن جن کے بارے میں ہر پاکستانی کو پتا ہونا ضروری ہے ان کا تذکرہ یہاں کر دیا گیا اس کے بعد آخری ایڈنگ اور انتہائی ایمپورٹنٹ شارٹ کوئیسن جو پرانی بکس کے حساب سے بھی بورڈ میں آتا رہا شارٹ کوئیسن کے طور پر اور ڈیفینٹلی اگر پہلے آتا رہا تو اب نئی کتاب آئیے اب بھی آئے گا اور وہ ہے آئین کی منسوخی ایبروگیشن آف کونسٹیٹوشن تو عزیز طالبہ و طالبات اس پوائنٹ کو آپ انڈرلائن کر لیں گے شارٹ کوئیسن کے طور پر کہ یہ آئین نو سال کی محنت کے بعد تو بنا انڈرلائن ایم سی کیوز کہ نو سال کی محنت سے بنا لیکن جیسے ہی بنا بننے کے بعد ہی سیاستدانوں کی آپس میں چپکلش چپکلشمین لڑائی جو بیوروکریسی تھی اداروں کے جو ہیڈز تھے وہ گورنمنٹ کے معاملات میں انٹروینشن کر رہے تھے اور آئے روز حکومتیں تبدیل ہو رہی تھی اور ملک کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی تھی آپس میں لڑائی جھگڑے تھے ایک عجیب کشمکش تھی عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے اکتوبر لگا دیا گیا اور جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی وہ ختم کر دی گئی اور کیا ہوا اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان نے ملک کے اندر مارشل لگا دیا یعنی آرمی والا رول اپلائے کر دیئے اور جو نیشنل اسمبلی نے رولز اینڈ ایگولیشن بنائے تھے جو ملک کو چلانے کے لیے ففٹی سکس کے رولز اینڈ ایگولیشن بنے تھے آئین کے وہ ختم کر دیئے گئے اور اس کی جگہ پہ مارشل لگا دیا اور ملک کا اقتدار آرمی نے خود سنبھال لیا جس کی وجہ سے یہ آئین صرف دو سال اور سات ماہ سیون منٹ بس یہ چل سکا اس کے بعد یہ آئین ختم ہو گیا تو عزیز طالب و طالبات یہ ہے وہ نائیٹین فیوٹی سکس کا آئین مگر جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ لانگ کوئسن صرف اتنا نہیں ہے بلکہ فیوٹی سکس اور سکسی ٹو دونوں کانسٹیٹوشن ہی کٹھے پوچھے گئے ہیں تو اس کے بعد جب اگلی بات آئے گی تو آپ سکسٹی ٹو کے کانسٹیٹوشن میں سب سے پہلے اپنی بک پر اس میں کوئی اضافی ہیڈنگز نہیں ہیں بڑی سادہ سادہ وہی باتیں ادھر ریپیٹ ہوئی ہیں مگر تھوڑی بہت چینجنگز کے ساتھ تو وہ ذرا سنیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے پسے منظر بیگراؤنڈ اور اس بیگراؤنڈ کے اندر بڑی سادہ سی بات ہے کہ جی نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ایوب خان نے اقتدار سنبھال لیا وہ ملک کے اندر مارشل لاؤ لگا کے تو ملک کا نظام چلاتا رہا نائنٹین سکسٹی ون میں ایوب خان نے ملک کا آئین بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ایک ٹیم بنائی کہ جاؤ اور ملک کے رولز انڈ ریگولیشنز لکھ کر لے آؤ اس ٹیم نے نائنٹین سکسٹی ون میں ملک کو بنانے کے دوبارہ سے نئے رولز بنائے دوبارہ سے نئے رولز بنائے وہ رولز بنا کے نائنٹین سکسٹی ون میں ایوب خان کے پاس لے آئے ایوب خان نے ان رولز انڈ ریگولیشنز کو پڑھا پڑھنے کے بعد بہت سارے رولز انڈ ریگولیشنز اپنی مرضی کے مطابق چینج کر دیئے اور چینج کرنے کے بعد ایک نئے آئین کو ملک کے اندر 8 جون 1962 کو نافذ کر دیا انڈرلائن کر لیں ایم سی کیوز ہے جب آپ نے یہ بیگراؤنڈ لکھ لیا بیگراؤنڈ لکھنے کے بعد پہلے پوائنٹ پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تحریری آئین ریٹن کانسٹیٹوشن یہ جو 62 کا کانسٹیٹوشن ہے یہ بھی عزیز طالب و طالبات ریٹن ہے یعنی کتابی صورت میں لکھا ہوا ہے اس کے ٹوٹل آرٹیکل ہیں 250 اور اس کے گوشوارے ہیں 5 میں آرٹیکل کا اور گوشوارے کا مطلب سمجھا چکا ہوں اس لئے آپ اس کو انڈرلائن کر لیں ایم سی کیوز ہے اس کے بعد دوسرے پوائنٹ پر آ جائیں گے اور وہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے وفاقی آئین فیڈرل کانسٹیٹوشن جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو 56 کا کانسٹیٹوشن تھا اس میں جو نیشنل اسمبلی تھی وہ 300 ممبرز پر مشتمل تھی لیکن جو 62 کا آئین تھا اس کے تحت جو نیشنل اسمبلی بنی اس کے جو اپنا ممبرز تھے ان کی تعداد تھی 156 156 اس میں سے آدھے ایس پاکستان سے لئے گئے آدھے ویسٹ پاکستان سے لئے گئے 56 کے کانسٹیٹوشن میں 10 خواتین تھیں 5 ادھر سے 5 ادھر سے لئے گئیں جبکہ 62 کے کانسٹیٹوشن میں 6 خواتین تھیں جن میں سے 3 مشرقی پاکستان سے لئے گئیں اور 3 مغربی پاکستان سے لئے گئیں تو یوں یہ وفاقی آئین ہے اس کے بعد اگلے پوائنٹ پر آ جائیں گے اور اس پر لکھیں گے صدارتی آئین پریزیڈینشل کانسٹیٹیوشن آپ نے ففٹی سکس کے کانسٹیوشن میں پڑھا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹری کانسٹیوشن تھا پارلیمنٹری کانسٹیوشن کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا پارلیمنٹری کانسٹیوشن کا مطلب ہے کہ ملک کو چلانے کے زیادہ اختیارات پرائیم منسٹر کے پاس ہوں گے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سکسٹی ٹو کے کانسٹیوشن کی تو سکسٹی ٹو کے کانسٹیوشن کو صدارتی کانسٹیوشن کہا جاتا ہے اور صدارتی کا مطلب ہے کہ ملک کو چلانے کے زیادہ اختیارات کس کے پاس ہوں گے صدر کے پاس ہوں گے اچھا اب جو صدر سیلیکٹ ہوتا تھا وہ کیسے ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا آپ لوگوں نے نائنٹھ کلاس میں جب آپ چھوٹے ہوتے تھے آئی سے ستر اسی سال پہلے بلکہ ڈیڑھ دو سو سال پہلے جب ہوتے تھے تو اس وقت آپ نے ایک ٹاپک پڑھا تھا بنیادی جمہوریتوں کا نظام بیسک ڈیموکریسی سسٹم بی ڈی میمبرز ہوتا یہ تھا کہ ایوب خان نے پورے ملک کے اندر کچھ امیدوار کھڑے کیے تھے جن کی تعداد تھی ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار بندے کھڑے کیے چیرمین بنائے ناظم بنائے عوام نے ان ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو ووٹ دے کے یعنی کھڑے تو زیادہ لوگ ہوئے نا لیکن سیٹیں ایک لاکھ بیس ہزار تھی عوام نے ان کو ووٹ دے کر ایک لاکھ بیس ہزار بندے سیلیکٹ کر لئے اب جو پریزیڈنٹ کو ووٹ عوام نہیں دیتی تھی بلکہ پریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کرنا ان ایک لاکھ بیس ہزار بندوں کا کام ہوتا تھا جس کو الیکٹرال کالج کا نام دیا گیا تھا یعنی تو جو بھی ایک تو یہ آئین صدارتی تھا اور اس کے اندر یہ رول بھی بنایا گیا کہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹ سے صدر سیلیکٹ نہیں ہوگا بلکہ عوام ووٹ دیں گے پہلے ایک لاکھ بیس ہزار کو تو وہ جو ایک لاکھ بیس ہزار بندوں کی ٹیم بنے گی وہ ٹیم اپنی مرضی سے پھر آگے پریزینٹ کو سیلیکٹ کرے گی پانچ سال کے لیے تو یوں یہ رول بنا دیا گیا کہ ملک کو سیلیکٹ وہ الیکٹرال کالج کرے گا اگلا پوائنٹ ہے اسلامی دفعات اس کو بھی انڈرلائن کر لیں یہ بھی شورٹ کوئسن ہے اور اسلامی دفعات اس کو بھی انڈرلائن کر لیں یہ بھی شورٹ کوئسن ہے جس کے اندر لکھا گیا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی رولز اینڈ ایگولیشن اسلام کے مطابق ہوں گے طرز زندگی اسلام کے مطابق ہوگا اگلا پوائنٹ ہے عدلیہ کی ازادی اس میں لکھا گیا وہی بات کہ عدالتیں ازاد ہوں گی قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کریں گی اور اس میں لکھا گیا کہ ملک کے اندر دو طرح کی کوٹس بنائی جائیں گی ایک بڑی کوٹ ہوگی جس کو کہیں گے سپریم کوٹ یہ نیشنل لیول کی ہوگی اور پھر پرونس لیول پر جتنے صوبے ہیں پرونس لیول پر جتنے صوبے ہیں اتنی ہائی کوٹس بنائی جائیں گی تو اس وقت صوبے کتنے تھے دو ایک ہیسٹ صوبہ تھا اور ایک ویسٹ صوبہ تھا تو دو ہائی کوٹس بنائی گئیں ایک سپریم کوٹ بنائی گئیں اور انہوں نے کہا کہ ان کے جو ججز ہوں گے ان کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار صدر کو ہوگا یہ میں جتنی باتیں بھی بول رہا ہوں ان کو انڈر لائن کر لیں یہ ایم سی کیوز ہیں اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ جو سپریم کوٹ کا جج ہوگا وہ ریٹائیڈ ہو سکے گا سکسٹی فائیوئر کی ایج میں اور جو ہائی کوٹ کا جج ہوگا وہ ریٹائیڈ ہو سکتا ہے سکسٹی ٹوئیئر کی ایج میں اس کے بعد وہ جج کے طور پر برقرار نہیں رہے گا اور عوام کے حقوق کے فیصلے نہیں کرے گا اس کے بعد اگلا پوائنٹ وہی آپ نے پڑا ہوا ہے بنیادی حقوق ہر ایک کو حاصل ہوں گے اگلا ہے جی قومی زبانیں ملک کے اندر دو قومی زبانیں ہوں گی اس میں بھی ایک کو ہم اردو کہیں گے اور ایک کو بنگالی کہیں گے دونوں قومیں زبانیں بولی جا سکتی ہیں اس کے بعد آخری پوائنٹ آ جاتا ہے آئین کی منسوخی اور عزیز طالبہ و طالبات یہ بھی شورٹ کوئسن ہے اس کو بھی آپ انڈرلائن کر لیں گے کہ سکسٹی ٹو کا آئین کیسے منسوخ ہوا بیسے تو اس کے ٹوٹل آرٹیکل جیسے میں نے ذکر کیا ٹو فیفٹی ہیں لیکن ہم نے ان تمام رولز اینڈ ایگولیشنز میں سے چند ایک پڑے ہیں جو آپ کی بک میں یہی کافی ہیں اس میں اضافی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم یہاں بات کرتے ہیں آئین کی منسوخی کی تو یہ ہوا کہ یہ آئین بنوایا تھا ایوب خان نے اور ایوب خان یاد رکھ لیں دس سال تک حکومت کرتا رہا ایوب خان کے دور میں انڈسٹیل ڈیویلمنٹ بہت ہوئی تھی انڈرلائن کر لیں ایم سی کیوز ہے انڈسٹیل ڈیویلمنٹ بہت زیادہ ہوئی تھی لیکن انڈسٹیل ڈیویلمنٹ ہونے کے باوجود اس نے بہت زیادہ من مانیا کی تھی کیونکہ پریزیڈینشل کانسٹیوشن تھا سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں تھے تو یہ جو چاہتا وہ کرتا جس سے اور بہت سارے ملک کو لاؤس ہوئے انڈسٹیل ڈیویلمنٹ تو ہو گئی ایکانومک ڈیویلمنٹ بھی ہو گئی بلکہ اتنی ایکانومک ڈیویلمنٹ ہوئی کہ سیسٹی فائیو کی جنگ بھی اسی ایکانومک ڈیویلمنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ وہ ایکانومک ڈیویلمنٹ انڈیا کو پسند نہیں آ رہی تھی برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے حملہ کیا اب یہاں پر جو بات ہے لیکن اور بہت سارے کام ایسے تھے جس میں اس نے اپنی من مانیا کی جس کی وجہ سے عوام اس کے خلاف ہو گئی یہاں تک کہ سیسٹی فائیو کی جنگ کے اینڈ پر یہ حضرت صاحب ایک معاہدہ بھی کر کے آئے تھے جسے معاہدہ تاشکند کہتے ہیں اور اس معاہدہ کے تحت پاکستان کو لاؤس ہوا تھا اس معاہدہ کے تحت پاکستان کو لاؤس ہوا تھا یعنی ہم نے سکسٹی فائیو کی جنگ میں انڈیا کے ایریاز جو اپنے قبضے میں لے لئے تھے ان کے جو لوگ ہم نے اپنے قبضے میں لے لئے تھے وہ رشیہ کے کہنے پر ہم نے ان کو واپس کر دیا تھے یہ بات بک میں نہیں لکھو ہی صرف آپ کی معلومات کے لئے شیئر کرو تو جب وہ زمین نے اس نے واپس کی یعوب خان نے قیدی واپس کی تو عوام اس کے خلاف ہو گئی تھی اور جب عوام خلاف ہو گئی تھی پھر اس نے محترمہ فاطمہ جنہ ان کو بڑی سازش کے تحت دھاندلی کر کے اس نے سکسٹی فائیو کے انتخابات میں محترمہ فاطمہ جنہ کو ہرایا تھا جبکہ عوام فاطمہ جنہ کے ساتھ تھی فاطمہ جنہ کے ساتھ تھی اور یہ جو ایک لاکھ بیس ہزار بندے تھے وہ اس کے ساتھ تھے کیونکہ اس کے خریدے ہوئے لوگ تھے ایوب خان کے تو ان وجوہات کی بنیاد پر عوام ایوب خان کے خلاف ہو گئی اور ایک زبردست موومنٹ اس کے خلاف چلائی جس کی وجہ سے پھر اس نے استیفہ دیا اس کو اختیار اور اقتدار چھوڑنا پڑا اور ایک مرتبہ پھر ٹوانٹی فائیو مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو جنرل یائیہ خان نے ملک کے اندر مارشل لاؤ لگا دیا اس کو بھی آپ انڈرلائن کرنے یہ بھی شورٹ کوئسن ہے کہ جنرل یائیہ خان نے ملک کے اندر مارشل لاؤ کب لگایا تو یعنی ایوب خان کی حکومت ختم ہوئی اس نے استیفہ دیا اور ملک کا اس وقت کا جو نیا چیف وارمی سٹاف تھا اس کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور آگئی اور اس کا نام تھا جنرل یائیہ خان عزیز طلب و طالبات مجھے امید ہے کہ یہ انتہائی انٹرسٹنگ انتہائی آسان اور بہترین لانگ کوئسن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اپنے خیالات کا اظہار اپنے اسی لیکچر کے کمنٹ سیکشن میں کرتے رہا کریں ان لیکچرز کو دوسرے سٹوڈنٹس تک پہنچایا کریں سبسکرائب بھی کریں کمنٹ بھی کریں دوسروں تک پہنچائے بھی تاکہ یہ علم کا نور اسی طرح پھیلتا رہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آگلے لیکچر میں تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ